بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ سات ہزار کا لشکر جس کا سفہ سلار تھارک بن زیادتہ اور اس کے دست راس ضریف بن مالک اور معائز کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقعہ ایک شہر جس کا نام سبتہ تھا پہنچ گیا وہاں پر امیر البحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا کان جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لئے ساتھ ہو لیا سبتہ شہر کا آگے میں ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں تھا لشکر سبتہ پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیا کی طرف روانہ ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا تارک بن زیاد نے دیکھا کہ آگے نممکن ہو گیا تھا چنانچہ لنگر ڈال دئیے گئے اور جہاز محمولی جھٹکے کے ساتھ روک گئے کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئے اور سب سے پہلے ان میں سمان بار کیا جانے لگا جولین نے کہا ہم آپ کی رہنمائی کے لئے یہاں تک آئے ہیں اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں تارک اب آپ کہاں جائیں گے جولین سویتا تارک بہت اچھا لیکن ہاں ایک بات جولین جی فرمائیے تارک ہم اس ملک کے راستوں سے بلکل نواقف ہے اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا جولین اب سوز ہے کہ آئیسا کوئی حادمی میرے علم میں نہیں ہے تارک حیر اللہ مالک ہے جولین اس پہاڑ سے گزر کر آپ کلے میدان میں پہنچے گے سیدھے راستے بڑھتے چلے جانا اندس کے در الحکومت ویلڈو تلیتا میں پہنچ جائیں گے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے تارک اللہ حب ہی سبیل نکال دے گا جولین ایک بات اور سن لیجئے تارک نے کہا فرمائیے جزیرہ سبس سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے وہاں شہرہ زراق کا مشہور سپسلار تدمر کچھ لشکر لے کر ٹہرا ہوا ہے ذرا ہوشیار رہنا کہیں وہ آپ کو غافل پھا کر حملہ نہ کر دے تارک یا وہ سرحت کی حفاظت پر معمور ہے جولین نہیں بلکہ وہ اتفاق سے ایک طرف آیا ہوا ہے تارک اس کا لشکر کتنا ہے جولین مجھے صحیح تعداد میں معلوم نہیں اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جب اس ملک میں ہم آگئے ہیں تو پیر جتنی مرض تعداد میں لشکر آ جائے مقابلے پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہوگا تارک نے کہا جولین اللہ آپ کو فتح نصیب دے گا میرے سینے میں جو آگ بڑھک رہی ہے وہ اسی وقت بوچھ سکتی ہے جب آپ فتح یاپ ہو اور وہ سیاکار رز رکھ مار ڈالا جائے تارک اتمنان رکھئے ہر ظالم کو سزا تہے اللہ تعالی جولین مجھے بھی یہی توقع ہے میری بیٹی بے عزتی کے عام میں گل مل کر مر رہی ہے تارک اسے تسلی دیجئے جولین آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے ہوت ہی تسلی ہو جائے گی اچھا برخصت ہونا چاہتا ہوں تارک اللہ حافظ جولین دیکھئے تدمیر ایک چلاکہ اور تجربہ کار آدمی ہے اسے ہوشیار رہیے گا تارک ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہ ہی ہمارا معاون و مددگار ہے جولین ہدا آپ کی مدد کرے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا اسے عرصے میں تمام سمان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچ دیا گیا آپ شردیل سپاہی ساحل پر جھا رہے تھے تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تارک اور معایس رومی بھی کشتی میں بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے یہاں پہنچتے ہی تارک نے کہا مسلمانوں اللہ واحد لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم انلس کے سرسبس سحل پر پہنچ گئے ہیں